پچھتر سال میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب ایک ساتھ چھے طرح کی وچاردھارہ پر بات ہو رہی ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی وچاردھارہ ابھی سب سے مضبوط ہے کانگریس اپنی وچاردھارہ کو آگے لانے میں لگی ہے سماجوادی وچاردھارہ لویاں لے کر آئے چھپن سال بعد پہلی بار سماجوادی وچاردھارہ والے پردھان منطری کی دیمانڈ اٹھی ہے ممتہ بنگالی وچاردھارہ والا پردھان منطری چاہتی ہیں کیجریوال فری والی وچاردھارہ کو لے کر بڑھ رہے ہیں اور اویسی اپنی الگ وچاردھارہ چلا رہے ہیں موڈی کے سارے ویروڈی کبھی ایک وچاردھارہ پر آنے کی بات کرتے ہیں پھر اپنی اپنی ڈپھلی اپنا اپنا راہ گلا اپنے لگتے ہیں موڈی اور ویروڈیوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ موڈی کی ٹیم کے سارے کیپٹن ایک ہی دشاہ میں چل رہے ہیں چوبیس کا فیصلہ تیئیس میں ہی کیسے ہو رہا ہے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں سو پر نہیں رکھیں گے کیا نریندر موڈی چار سو سیٹیں جیتیں گے راحل گاندھی ابھی ترپن پر ہیں کیا وہ سو سیٹوں تک پہنچ پائیں گے فریڈم اپ سے سیکھ کر کیا آپ ریشم کے دھاگے کے گہنے بناتے ہیں تو آپ اپنے ریشم کے دھاگے کے گہنوں کو ایک کروڑ فریڈم اپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں اکھلیش یادف کی پارٹی نے پہلی بار سماجوادی وچاردھارہ کے پردھانونتری کی بات کی ہے سماجوادی پارٹی تین سیٹوں سے بڑھ کر بی ایس پی کے برابر یعنی دس سیٹ تک پہنچ جائے اسی میں خوش ہوگی کیا دس سیٹ کے ساتھ اکھلیش پی ایم بنیں گے پی ایم بننے والا سپنا ممتہ بنار جی بھی دیکھ نہیں ہے کیا اگلا پردھان منتری بنگال سے ہوگا ارمیند کیجریوال فری والی وچاردھارہ کو پوش کر رہے ہیں اویسی مسلم وچاردھارہ کو جوڑنے اور چودھے پرسنٹ ووٹ حاصل کرنے کی جگت بھیڑا رہے ہیں پردھان منتری موڈی کیا کر رہے ہیں نریندر موڈی کمزوری کو طاقت میں بدل رہے ہیں شروعات ہو چکی ہے کیا مہاراشت میں بی جے پی کی سیٹیں بڑھنے والی ہیں نتیش کمار کا سپنا 24 گھنٹے کے اندر اندر کیسے دھست ہوا کانگریس کی سوچ میں نتیش کتنے فٹ کتنے انفٹ یہ آپ کو آگے بتائیں گے اس سے پہلے بیہار میں چرچہ کھولے آم ہیں بیہار میں بی جے پی پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتے گی اب تک کے سارے پولیٹیکل اینالیسٹ بانی کر رہے تھے لیکن بنگال سے بھی سروے ریپورٹ آ گئی ہے پردھان منتری بننے کا خواب ممتہ بنرجی پر بھاری پڑ سکتا ہے بنگال میں بی جے پی کے پاس جتنا ووٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے بی جے پی اب بنگال میں بھی سکور بڑھانے والی ہے مدھے پردیش, راجستان اور کرناٹک بی جے پی کے انٹرنل سروے میں کہیں بھی اس کی سیٹیں گھٹ نہیں رہی اسی لیے پردھان منتری کا فوکس ان سیٹوں پر شفٹ ہوا ہے جن کو بی جے پی نے اب تک کبھی نہیں جیتا بی جے پی کو 160 سیٹیں ٹف لگتی ہیں موڈی کا ٹارگیٹ ان میں سے کم سے کم 100 سیٹیں جیتنے کا ہے تب ہی 303 کا آنکھڑا 400 کی طرف بڑھے گا اب ون بائی ون سٹیٹ بائی سٹیٹ چلتے ہیں مہاراشت میں سمی کرن تیزی سے بدلا ہے جس پر نئی سٹریٹجی بنانے کے لیے موڈی نے امیت شاہ کو کام پر لگایا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں نے بھی پونے کے کارکرتاؤں آس پاس کے تین جلوں کے کارکرتاؤں نے بھی آج ایک سنکلپ کر کر جانا ہے آگا ہمیں لوگ سبا کے چناؤں میں مہاراشت کی سبھی کے سبھی سٹے سیو سنا بی جے پی یوٹی کے کھاتے میں آنے چھے مطلق چناؤں میں ہار ہوتے آئے پر آجائے ہوتے جیت ہوتی ہے ویجائے ہوتا ہے پر انتو جو لوگ دھوکھا دیتے ہیں نا ان کو کبھی بکسنا نہیں چاہیے ونہ دھوکھا کرنے والوں کے ہمت بڑھتی ہے امیت شاہ مہاراشت کی 48 میں سے 48 سیٹے جیتنے کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے مہاراشت کا بدلہ ہوا ایکویشن ہے بی جے پی نے کم سیٹ ہونے پر بھی دیویندر فرنویس کی جگہ چنانو آیوک کے فیصلے کے بعد شندے کے پاس اب شف سینا کا نام اور شف سینا کا نشان دونوں ہیں 24 میں بی جے پی شندے کی شف سینا سے کٹ بندھن کرے گی 19 میں بی جے پی 25 سیٹوں پر لڑی تھی اور ادھو کی پارٹی 23 سیٹوں پر لڑی تھی 24 میں بی جے پی 30 سے زیادہ سیٹوں پر لڑے گی اس لیے موڈی کے پاس زیادہ سیٹے جیتنے کا چانس ہوگا کل ہی ایک بہت بڑا ویجائے ہماری یوتی کو ملا ہے سندے ساپ کی سیوشنا کو اصلی سیوشنا اور دھنوس بان دونوں مل گائے ایک بار تالی بجا کر ان کا سواگت کری اور جو لو جوٹ کے آدھار پر ہنکار بھرتے تھے ان لوگوں کو آج مالوم پڑ گیا ہے ستیا کس کے ساتھ ہے آج مالوم پڑ گیا ہے گت چناؤں میں میں پارٹی کا ادھیاکس تھا چناؤں مل کر لڑے اپنی پھوٹو سے بڑی پھوٹو موڈی جی کی لگائی دیویندر جی کو نیتا مان کر چناؤں لڑے اور پھر مکھے منتری بننے کے لیے ویروہ دی ویچاردارہ کے تلوے چاٹنے لگے آج ان کو ستیا کیا ہے وہ پریچے مل گیا ہے پارٹی کا نام اور نشان گمانے کے بعد ادھاکریا پوٹ کی شرن میں جائیں گے شیواجی جینتی پر ادھاکر گھر گھر ابھیان میں بھی جھٹا ہے یہ تو ہمارے صحیح نہیں کہیں جنہوں نے مومبئی کو بچایا تھا اور آج جو ہندو تو کی بات کر رہے وہ اس وقت کہا تھے ایڈریس نوٹ نون کہاں گئے پتہ نہیں اور آج بڑے سینہ تان کر آ رہے چھپن انچ کی چھاتی آرے آپ کی چھپن انچ کا جو سینہ ہے اس وقت کہا تھا اس کو تو پسینہ آیا تھا آپ کہتے ہیں چھپن انچ کا سینہ اس وقت تو پسینہ ہی پسینہ ہویا تھا تو اس وقت جنہوں نے مومبئی بچائی انتو آپ ابھی گنے گار مان رہے ہو اور میں کانگریس کے ساتھ گیا میں نہیں گیا بھاج اپنے مجھے ڈھکے لیا بھاج اپنے مجھے ڈھکے لیا اور یہ بات میں دوہرہ نہیں اس لئے چاہتا ہوں تاکہ گلت فہمی آپ کے من میں نہ آ رہے دوہزار چھوڑہ میں میں نے یوٹی ٹوڑی تھی بھاج اپنے یوٹی ٹوڑی تھی شرط پوار نے ادھب کو جو سجھاو دیا ہے اس سے لگتا ہے کہ ادھب کو شیو سینہ واپس ملنے کی بہت کم امید بچی ہے یہ میرا ایفائر ہے یہ نیرنائی خریدہ ہوا نیرنائی دوہزار کروڑ کا ویوار آپ تک ہو چکا چھے مہینوں میں شیف چن اور نام کیلئے جو سرکار جو نیتا جو بھیمان لوگوں کا گون ادھائک خریدنے کے لئے پچاس پچاس کروڑ کا دام لگاتا ہے سانسط خریدنے کے لئے سو کروڑ کا بولی لگاتا ہے ہمارے پارشت اور ہمارے شاکہ پرمو خریدنے کے لئے ایک کروڑ کا پچاس لاک کا دام لگاتا ہے وہ تو چن پارٹی کا چن اور پارٹی کا نام خریدنے کے لئے کتنے کی بولی لگا سکتا ہے آپ انداد لگا سکتا ہے میری جانتا ہے دوہزار کروڑ بی جے پی کی نظار ادھاو کے ہندو ووٹ پر ہے اسی لئے بی جے پی بار بار بالا صاحب کا نام لیتی ہے اور ادھاو پر ہندو تو سے سمجھوتا کرنے کا آروم لگاتی ہے انیس میں بی جے پی کو اٹھایس پرسنٹ ہندو ووٹ ملے تھے شیف سینہ کو انیس پرتیشت کاؤنگرس کو اٹھا رہے اور ان سی پی کے خاتے میں سترہ فیزدی ہندو ووٹ گئے تھے بی جے پی ہندو ووٹ کو پوری طرح اپنے پالے میں لانا چاہتی ہے مہاراشت کی اٹھالیس میں سے پینٹالیس سیٹیں جیتنے کے لئے اسے کم سے کم پچاس پرتیشت ہندو ووٹ چاہیے سیواجی مہارات سے لے کر باجی راو نانا ساہیب مادار مادو راو اور انت میں پونیس لوک اہلے ابائی ایک پرمپرہ چالو رہی اور دھیر سارے مندیروں کی پونہ نیرمیتی کی یاترہ شروع ہوئی وہ پونہ نیرمیتی بھی سیواجی مہارات نے شروع کی تھی اور آج ہمارے دیش کے پردان منتری بھی اس کو آگوی بڑھا رہے ہیں پربوسی رام کا مندیر بھی بنا ہے کاسی ویسونات کا کوریڈور بھی بنا ہے سومنات بھی سونے کا ہو رہا ہے اور کئی سارے مندیروں کا ادھار کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ہمارے پردان منتری کر رہے ہیں کل تک اپنے پاس آپشن پر آپشن گنا رہے نیتیش کمار اچانک خالی ہاتھ ہو گئے ہیں کانگرس نے نیتیش کو آئینہ دکھا دیا ہے پہلے جیرام رمیش کی بات سنیے پھر اس کا مطلب بتاتے ہیں جو نیتیش کمار جی نے بیان دیا ہے اس کا سواگت کرتے ہیں اور ہم پہچانتے ہیں کہ اپوزیشن کی ایکتہ ضروری ہے کوئی بھی وپکش کی ایکتہ کانگرس کے بینا اسفل ہوگا تو ہم جانتے ہیں نیتیش جی کا بیان کا ہم سواگت کرتے ہیں اور جیسا کہ وینو کپال جی نے کہا اس پر پلینری میں باتچیت ہوگی مجبوت کانگرس کے بینا مجبوت وپکش ایکتہ اسمبھاؤ ہے چناؤں کے پہلے گھڑ بندن ہونے چاہیے یا چناؤں کے بعد میں گھڑ بندن ہونے چاہیے اپنی بھومی کا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کانگرس ہی ایک ماتر ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جو بی جے پی کے ساتھ کہیں بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے کئی وپکش کی پارٹیاں آسے آتی ہیں جو خریے جی کے میٹنگ میں بیٹھتی ہیں پر جو ان کا ایکشن ہوتا ہے وہ سبتہ بکش کے پارٹی کے بکش میں ہوتا ہے تو ہمارے دو چہرے نہیں ہیں بی جے پی کے سمجھ میں نتیش کمار کانگرس کو گائیڈ کرنے چلے تھے کانگرس نے پیار پیار میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور نتیش کے دبل سٹینڈر کی بھی پول کھول دی نتیش نے ایک دن پہلے ہی پٹنا میں دعویٰ کیا تھا کہ کانگرس اگر جلدی سے گٹ بندھن کر لے اور ان کے یعنی نتیش کے ہاتھ میں گٹ بندھن کی ڈرائیونگ سیٹ دے دے تو دوہزار چوبیس میں بی جے پی سو سیٹوں پر رک جائے گی کانگرس کا پلان سیمپل ہے اسے پہلے اپنی سیٹیں ٹرپل ڈیجٹ میں کرنی ہے کانگرس ابھی ترپن سیٹوں پر ہے اسے کم سے کم سو سیٹوں تک پہنچنا ہے یہ کام دب کر نہیں ہوگا کانگرس بیک فوٹ پر نہیں آئے گی وہ فرنٹ فوٹ پر اگرسیو ہو کر کھیلنا چاہتی ہے کانگرس چوبیس سے چھبیس فروری کو رائیپور میں پون ادھیویشن کرے گی اس پلینری کو ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں کا نام دیا گیا ہے اس میں سونیا گاندھی راحل گاندھی اور پیانکا گاندھی وادرا یعنی پورا کا پورا گاندھی پریوار شامل ہوگا ایک بار آپ بھول جاتے ہیں جب گڑ بندن کی بات آتے ہیں ہم کیرلا میں گڑ بندن میں ہیں تمیل نادو میں گڑ بندن میں ہیں بیہار میں گڑ بندن میں ہیں مہاراشتر میں گڑ بندن میں ہیں جھارگن میں ہم گڑ بندن میں ہیں کئی اترپوروی راجیوں میں ہم گڑ بندن میں ہیں تو یہ کہنا کی کانگرس چناؤں کے پہلے گڑ بندن نہیں کرتی یہ غلط ہے کئی ایسے راج ہیں جہاں چنانپ کے پہلے ہی سی امگڑ بندن میں ہیں پوروطر میں ٹی ایم سی کا پرچار کر رہے ہیں وہیں پر انہوں نے ممتہ کے پی ایم کینڈڈیٹ ہونے کا بیان دیا کیا کانگریس اسی سے چڑھی ممتہ پر کانگریس کے تازہ بیان سے کیا ہوگا بنگال میں کانگریس اور ٹی ایم سی کا گریٹ آلائنس نہیں بن پائے گا کانگریس لیفٹ کے ساتھ ہی رہے گی تو بنگال میں تین کون والا مقابلہ ہوگا ایک کون پر بیجے پی دوسرے کون پر ٹی ایم سی اور تیسرا کون کانگریس اور لیفٹ کا چوبیس میں ایسی ترکونیاں لڑائی ہوئی تو فائدہ موڈی کا ہی ہوگا کانگریس کے اس سٹرائٹیجی نے نتیش کمار کے لیے اندھیرہ کر دیا ہے کیونکہ بیجے پی بھی ان کو کڑا جواب دے رہی ہے دن میں سپنے دیکھنے پر کوئی منائی ہے کیا منائی ہے نہیں نہیں چودہ یاد کر نتیش کمار پھر آئے انیس میں ساتھ ساتھ ان کے ایمپیز میں بھگدل مچھے ہم جانتے ہیں چوبیس میں وہی ہوگا اب یہ وہی دیوے گوڑا گجرال کی کہانی نتیش بابو آپ تو ایسے نہیں تھے دیوے گوڑا بننا چاہتے ہیں اندر گوڑا بننا چاہتے ہیں تو اس میں پانچ چھو مینہ سے ادک نہیں چلتا ہے نتیش کمار جی ہو یا کوئی ہو دیش بہت بدل چکا ہے یہ دیش نریند موڈی کی اگوائی میں وکاس کی اور آگے بڑھ رہا ہے گریبوں کے لیے کام ہو رہے ہیں بھارت دنیا کی بڑی طاقت بن پا رہا ہے اسی لیے کہ نریند موڈی کو دیش کی جنتہ وشواس کرتے ہیں دوہزار چودھے میں بیہار سے بیجے پی کے تیئیس سانسط جیتے تھے پھر بھی دوہزار انیس میں نتیش کمار کی پارٹی کو ایڈجس کرنے کے لیے بیجے پی صرف سترے سیٹوں پر لڑی اور سترے کی سترے سیٹیں جیت تھی پرشاند کشور نے حال ہی میں خلاصہ کیا تھا کہ انہوں نے نتیش کے ساتھ مل کر ایسی سٹریٹیجی بنائی کہ بیجے پی سے لڑے بینا بیجے پی کی چھ سیٹیں گھٹا دی اور جی ڈیو کو دو سیٹوں سے سولہ سیٹ تک پہنچا دیا موڈی کی پارٹی بیہار میں اب ایسی غلطی نہیں کرے گی بیہار میں بیجے پی چالیس کی چالیس سیٹوں پر لڑے گی ایل جے پی کے ساتھ بھی الائنس تب ہی ہوگا جب چاچا اور بھتیجہ میں ایک کا ہو جائے گا بیہار سے آپ کو لے کر چلتے ہیں مدھیپردیش جہاں کے 29 سیٹوں میں سے بیجے پی 28 سیٹوں پر کمفرٹیبل ہے مدھیپردیش کی صرف ایک سیٹ چھنڈوڑا بیجے پی کو مشکل لگتی ہے یہ کمالناتھ کی سیٹ ہے جہاں سے ابھی ان کے بیٹے نکلناتھ سانسد ہیں شیورات سنگھ چوہان نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی کو منانے کے لیے اسی چھنڈوڑا کو چنا اتنا بڑا سنیوگ نہیں ہو سکتا کمالناتھ کے گڑھ میں یہ شیوراتھ کا نیا پریوگ ہے ہندوی سواراج اجار ہمارے دیش میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا اور ویسے جھترپتی شیواجی مہاراج جب مغول پدلت کر رہے تھے پورے دیش کو دھرمان طرح کا کچکر چل رہا تھا ہندووں پہ انیاء اور اتیچار ہو رہے تھے ججیہ جیسے کر لگائے جاتے تھے تب اٹھائی تھی چھترپتی شیواجی مہاراج نے بھوانی تلوار اور شیواجی کہتے تھے یدھ لڑنے کے لیے نہیں لڑے جاتے یدھ جیتنے کے لیے لڑے جاتے ہیں چھنڈوڑا میں شیوراج نے ہندوی سواراج کا راک چھیڑا تو راجستان میں اویسی نے موڈی کے مسلم آؤٹریچ پر مٹھا ڈالا اویسی موڈی پر حملے کرتے رہے لیکن سب سے تیخہ تیر وہ کانگریس کے لیے بچا کر رکھتے ہیں جب حیدر آباد سے نکل کر عصد الدین اویسی بھرد پور جا سکتا ہے تو کیا جائپور سر ٹونگ سے نکل کر سچن پائلٹ اور اشوگ گیلوٹ نہیں جا سکتے جنید اور نصیر کے گھر کو درتے ہیں اگر جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں گے تو ہندو بھائیوں کا اوٹ نہیں ملے گا یہ سچائی ہے یاد رکھو آپ یہ آپ کا اوٹ چاہتے ہیں مگر آپ کی جب بھائی کی لاش بڑی ہوئے اس کے سامنے آ کر پھیرنا نہیں چاہتے آپ کا اوٹ چاہتے ہیں مگر میرے بھائی کی بیٹے کی خبر پر جا کر پھول نہیں چڑھانا چاہتے اویسی ابھی راجستان ویدھان سبھا کی تیس مسلم بہول سیٹوں پر نگاہ گڑا کر بیٹھے ہیں چوبیس میں اگر اویسی نے راجستان کی لوگ سبھا سیٹوں پر امیدوار اتارے تو مسلم ووٹ بٹنے سے سیدھا فائدہ بیجے پی کو ہوگا اور سیدھا نقصان کانگریس کو راجستان کی پچیس میں سے پچیس سیٹیں ابھی موڈی کے پاس ہیں بیجے پی کے انٹرنل سروے میں تیس سیٹوں پر بیجے پی جیت رہی ہے دو سیٹوں پر اسے محنت کرنی ہے یہ دو سیٹیں ہیں ناغور اور دوسا سرکشت کرناٹک کے جاتیے سمی کرن بیجے پی کے خلاف ہونے کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن کیا اس سے واسطوں میں بیجے پی کچھ لوز کر رہی ہے کرناٹک کے 28 میں سے تین ہی سیٹیں ایسی ہیں جو بیجے پی کے پاس نہیں ہیں بیجے پی کے انٹرنل سروے میں بیجے پی تین ہی سیٹوں پر چیلنج دیکھ رہی ہے یہ سیٹیں ہیں حاسن مانڈیا اور بینگلور رورل اس وقت دیش میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں جتنے بھی نیتا ہیں سب کے دماغ میں 24 ہی چل رہا ہے 24 کا اونٹ کدھر بیٹھے گا یہ اتر پردیش تیہ کرے گا بیجے پی کو لگتا ہے کہ تیسری موڈی لہر اتر پردیش سے ہی اٹھے گی اور ویروڈھیوں کو لگتا ہے کہ موڈی کو روکنا ہے تو پہلے یوپی میں ہی روکو اکھیلیش یادو اکیلے موڈی اور یوگی کے جوائنٹ فور سے نہیں لڑ سکتے یہ 22 میں ثابت ہو چکا ہے اکھیلیش مائیوٹی کے ساتھ مل کر بھی موڈی یوگی کو نہیں روک سکتے یہ 19 میں ثابت ہو چکا ہے اکھیلیش راہول کے ساتھ مل کر بھی موڈی یوگی کو نہیں روک سکتے یہ 17 میں پروو ہو چکا ہے موڈی اور یوگی کی کم مائنڈ فورس اتنی افیکٹیو ہے کہ چاہے کیسا بھی ویروہ دھی ہو وہ ہار ہی جاتا ہے سماجبادی پارٹی کے عدیش کی کورسی کو تیاک کر کے کسی ان کو سوپ دینا چاہیے سماپت ہوتی ہوئی سماجبادی پارٹی سائے ڈوبنے سے بن جا بکاس کا کام ٹھیک سے ہو رہا ہے کہ نہیں پردیش کی 24 کرون جنتہ سرچہ کے محول میں جیون یاپن کر رہی ہے کہ نہیں پردیش کے اندر نیویس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے پردیش کی سرکار سبھی چھتروں میں اچھا کام کر رہی ہے جو کام راجنیتک دلوں کا نہیں ہے وہاں کام راجنیتک دل کر رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے نیتہ کر رہے ہیں تو اس کا کامی آ جا جب چناؤ ہوگا تب بکتیں موڈی کے سیاسی دشمنوں کے کیمپ میں ہار کی جھلہ ہٹ دکھتی ہے مگر وہاں ابھی امید کی کوئی کرن نہیں دکھتی یہ حال تب ہے جبکہ نریندر موڈی ابھی چناؤی میدان میں اترے نہیں ہے جب موڈی آئیں گے تو بس انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر